دنیا کے سب سے بڑے تھانے دار امریکہ نے بھارت کے خلاف ایک ریمارکس دیے کہ کیجریوال جی کی جو ارسٹ ہے اس پہ انہیں بہت تشویش ہے اور وہ انہیں کیجریوال جی پیشش کر رہے ہیں مشیریوال جی ہے what is your response to india's awanning of the u.s. diplomat over commerce regarding the arrest of delhi's chief minister kajriwal and how do you view the recent political turmoil in india including the freezing of the opposition party's bank account as the amnesty international described the situation crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections so with respect to the second question مجھے داری باتتا ہے بائش بھی کسی طور پر آفستان بیتونی کسی طور پر آفزار بائش باتتا ہے لازم با کیتابات بائش ببھل شعورها بائش مطلوب فانتو بادم ان پر ایسی بل اعطائم مطلوب احب بیم با ایسی 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 بھارت نے اس کے جواب میں یو ایس کی ایکٹنگ ڈپٹی چیف آف میشن گلوریا بربینہ کو سمن کیا اور تھرٹی فورٹی منٹ کے قریب ان کے ساتھ باتشیت کی ہے اب اس کی تفصیلات کیا ہیں شاید وہ ہمارے تک نہ پہنچے مگر بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے جو ایک لیٹر جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے انڈیا strongly objects to the remarks of the US state department spokesperson we take strong objection to the remarks of the spokesperson of the US state department about certain legal proceedings in india in diplomacy states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others this responsibility is even more so in case of fellow democracies it could otherwise end up setting unhealthy precedence india's legal processes are based on and independent judiciary which is committed to objective and timely outcomes casting aspersions on this is unwarranted بڑی strong یہ statement ہے اور of course اسی statement کے اردگرد ہم speculate کر سکتے ہیں کہ ministry of external affairs india کی بات ہوئی ہوگی US کی acting deputy chief of mission in daily وہ تو خیر وہاں کام کر رہی ہیں ان کے جو US state department کے spokesperson ہیں ان کی وجہ سے ان کی طلبی ہوئی مگر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ بھارت نے اتنے strong شبدوں میں condemn کیا اس سے پہلے بھی بھارت امریکہ کو warning دے رہا ہے بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو colonial mindset ہے اور یہ جو آپ کا تھانے داری والا رویہ ہے یہ اب اکیسویں صدی میں نہیں چلے گا میں نے اس پہ ایک ٹویٹ دی اور اس ٹویٹ پر میں نے لکھا کہ امریکہ آج بھی اپنا colonial mindset برت رہا ہے hegemonic behavior برت رہا ہے لیکن کیا ہو اگر بھارت امریکہ سے یہ کہے کہ ڈانلڈ ٹرم کے خلاف امریکہ میں جو cases بنے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ concern ہیں ہم اس کو closely monitor کر رہے ہیں how would America feel لیکن امریکہ کو feel کرنے کی فرصت نہیں ہے امریکہ کو feel کرانے کی فرصت ہے امریکہ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ دنیا بدل چکی ہے یہ معاملہ صرف امریکہ کا نہیں ہے بلکہ western world کا ہے بدقسمتی سے ہمارا اپنا خوبصورت دیش کینیڈا اس کی leadership بھی اس طرح کی بے وکوفانہ باتیں کر دیتی ہے یہاں پر تو global affairs کے spokesperson کم کرتے ہیں پرائم منسٹر خود ہی کر دیتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے معاملات جو internal affairs ہوتے ہیں اس میں اپنی ناگ گزیڑ دیتا ہے یہ مسئلہ west کا ایک overall ہے اور خاص طور پر جو بھارت کی م ای اے نے statement جاری کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھا کہ جو fellow democracies ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ بھارت کی democracy ہونے کے حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور اگر کسی کو کوئی شک ہو تو پھر وہ اپنا علاج خود کرے کیونکہ بھارت کی democracy میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ اور ویس کی democracy سے زیادہ vibrant ہے بہت difficult حالات میں بھارت کے اندر democracy آگے جاتی ہے بہت بڑا vote bank ہے بہت بڑی population ہے اس کے باوجود democracy وہاں پہ smooth چلتی ہے بھارت کے institutions independent ہیں اور پھر جو اس طرح کے internal واقعات ہیں کہ کوئی leader کسی corruption کے معاملے میں جیسا کہ کہ جریوال کے معاملے میں ہم کرتے ہیں اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا معاملہ وہ جانے کوٹس جانے law enforcement کے ادارے جانے اور بھارت اس معاملے میں بہت independent دیش ہے مگر امریکہ کی ایک بہت ہی زیادہ خواہش رہتی ہے کہ وہ international policeman کا کردار ادا کرے اور جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے ان کی press briefing میں کوئی نہ کوئی صحافی ایک سوال ڈاگ دیتا ہے اور پھر وہ colonial masters بن کے ان کے جو spokesperson ہیں وہ پھر اپنا بیان ڈاگ دے آج امریکہ اس مقام پر ہے کہ چائنہ ایک دوسری بڑی power ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے جو بھی اختلافات ہوں لیکن چائنہ پسند نہیں کرے گا کہ امریکہ اس کا master بن کے policeman بن کے اس کو control کرے اسی طرح بھارت بھی چائنہ کے size کا in terms of population دیش ہے اور بھارت بھی اب ترقی کرتے ہوئے پانچویں سے تیسری بڑی economy کے راستے پہ ہے اور بھارت ہمیشہ independent policy maker رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ماضی کی سرکاریں اس طرح کی بیان بازی برداشت کر جاتی تھیں کسی در کسی حد تک مگر اب دیرے دیرے پرائم منسٹر موڈی کی آنے والی تیسری سرکار جس کا کافی امکان ہے ایسی بات دور دور تک برداشت نہیں کرے گی بلکہ دوسری سرکار میں ہی پرائم منسٹر موڈی کی رجیم نے western world کو بہت بار shut up call دی ہے لیکن شاید ابھی تک western world کو باہر کی shut up call کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اب western world کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی miltry power بھی ہے چاہے امریکہ کی اپنی miltry power بڑی strong ہے نیٹو کی شکر میں western world کی miltry power بہت strong ہے مگر کیا کریں گے western world کیا وہ روس پہ بھم گرا دیں گے چین پہ بھم گرا دیں گے انڈیا پہ بھم گرا دیں گے کیا دنیا کو وہ ختم کر دیں گے وہ تو چھوٹ چھوٹے ملکوں کو آہ برباد نہیں کر سکے افغانستان جیسے ملکوں نے الٹا امریکہ کو برباد کر دیا تو امریکہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کے جو یہ جو political spokesperson ہیں یا جو ان کے bureaucratic spokesperson ہیں وہ اپنے طور پر فرض سمجھتے ہیں کہ دنیا کو لیکچر دیا جائے اور جب بھارت کو یہ لیکچر دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ بھارت size کے اعتبار سے ان سے بڑی democracy ہے ان سے زیادہ vibrant democracy ہے اب کیا ان کی بات ہوئی ہے بھارت کے ministry of external affairs leaders کی یو ایس embassy کی ایکٹنگ deputy آہ chief کے ساتھ وہ تفصیلات تو ہم نہیں جانتے مگر جو چند lineیں ایم ای اے نے اپنی strong statement میں لکھی ہیں وہ یقینی طور پر curse of the matter ہے کیا امریکہ اس بات کو سمجھے گا اس سے پہلے جرمنی بھی اس طرح کی ایک پر بات کر چکا ہے جرمنی کے ڈیپلومیٹ کو بھی آہ اسی طرح بھارتی ministry of external affairs نے آہ سمن کیا اس سے پہلے بھی سی اے اے پہ امریکہ کے state department کے یہی آہ صاحب جنہوں نے آہ اب کی بار آہ مو شغافی کی ہے انہوں نے بات کی تھی تب بھی بھارت نے condemn کیا تھا مگر اس بار condemnation بہت strong ہے بہت strong message ہے صرف statement کی حد تک نہیں صرف آہ ڈیپلومیٹ کو بنا کے آہ ان کو ڈماش نہیں کیا گیا بلکہ تیس چالیس منٹ لگتا یہی ہے assume ہم یہی کرتے ہیں کہ بھارت کی ایم ای نے بھی ان کو کوئی لیکچر دیا ہوگا امریکہ کو لیکچر دینے کا بہت شوق ہے آپ ضرور لیکچر دیں مگر یہ colonial mindset اب بہت آگے جانے والا نہیں global south بدل رہا ہے middle east بدل چکا چائنہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا روس جس کے حوالے سے western world جو مرضی باتیں کرتے رہے اور روس جس کے context میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے dictatorial attitudes موجود ہیں لیکن روس بھی ایک بہت بڑا دیش ہے اپنے رقبے کے تبار سے دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اور ان کی population بھی برحال reasonable ہے اور ان کے پاس resources بھی بے انتہاں ہیں وہ بھی امریکہ کی کوئی بات سننے والے نہیں نیٹو اور امریکہ مل کے بھی ابھی تک یوکرین کے معاملہ میں ریشیا کو پیچھے نہیں ہٹا سکے بلکہ ریشیا اور آگے آیا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تو چھٹ چھٹے ملکوں جیسے آہ افغانستان کی میں بات کرتا ہوں عراق کی ہم بات دیکھتے ہیں یہ اس میں bombardment کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے یہ ممالک تو اس طرح کی bombardment روس کے کسی حصے میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ولادی میر کے پہلے ہی preemptive nuclear attack کی جو ہیں warnings ان کو مل رہی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ ریشینز کیا کریں گے تو امریکہ کب تک دنیا کا پولیس مین بنا رہے گا امریکہ نے ایک دوسرا رستہ بھی اپنا کر دیکھا دنیا پر sanctions لگا کے جس جس کو ناپسند کیا برباد کیا بہت سارے ملکوں کو چاہے وہ وینزویلا ہو ایران ہو مگر رشیہ پہ وہ sanctions بھی کام نہیں تو بھارت کے ساتھ امریکہ کتنا بڑا پھڑا مول نہیں سکتا ہے افکورس امریکہ پھڑا بھارت کے ساتھ مول نہیں لینا چاہتا بلکہ بھارت کے ساتھ شراکتداری قائم کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے بھارت کی مدد کے ساتھ چائنا کو contain کرنے کی situation میں مگر جس طرح یہ امریکی سپوکس پرسن اور stupid قسم کے جو ان کے ایک طرح سے diplomat sometime اور sometime ان کے یہ جو regime کے چھٹ چھٹے کرندے ہیں بے وکوفانہ باتیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ بھارت کی ترقی کو تو روک نہیں سکے گا مگر اپنی ترقی کو اور اپنے آگے جانے والے رستے کو اور اپنی international جو اس کے خواب ہیں اس پہ بھاری ضد وصول کرے گا اور اگر یہ سب کچھ امریکہ کے لوگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے یہ public consumption کے لیے ہے یہ ایسی لوگوں کے مو دکھاوے کے لیے ہے تو بھی بھارت اب امریکہ کو کو یا امریکہ کی bullies کو unanswered نہیں جانے دے گا یہ میرا دعویٰ ہے کہ اب امریکہ کو سمجھنا ہوگا اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھارت وہ نہیں رہا جو امریکہ سمجھتا تھا یا امریکہ یا بریٹس کے ذہن میں آج بھی ہے کہ یہ کبھی ہماری کانونی ہوتی تھی ایسی بات ہرگز نہیں ہے امریکہ کو اپنا جو ہے رویہ بتلنا ہوگا موسیقی 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 موسیقی